بچوں آج ہمارے پاس پکچر سٹوری ہے پکچر سٹوری کسے کہتے ہیں جو کہانی ہوتی ہے تصویروں کی مدد سے ایک سٹوری ہوتی ہے جو ورڈز کی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن پکچر سٹوری اسے بولتے ہیں جس میں پکچرز یعنی کہ تصویریں لگی ہوتی ہیں اور ان تصویروں کی مدد سے ہی سٹوری بنی ہوتی ہے یہ جو سٹوری ہے یہ گوئنگ ٹو دا مارکیڈ یعنی کہ آپ بزار جا رہے ہیں تو جب آپ بزار جا رہے ہیں اس کی سٹوری دیکھتے ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں ایک لڑکا ہے یہاں ایک لڑکی ہے اور یہ جو ہے ان کے ابو امی اور ساتھ میں یہاں پہ ہمیں میر رہا ہے دیکھنے کو موٹر سائیکل اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک رکشہ تو بزار کی بات کریں آس پاس آپ کو کچھ دکانے بھی دکھ رہی ہیں تو یہ میاں بیوی اور ساتھ دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ گئے ہیں مارکیٹ میں تو یہاں جاتے جاتے ان کو ایک سٹریٹ میں کیا ملا ہے یہاں کچھ پھلوں والی دکان ہے اور یہ ساتھ میں دو اور دکانے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا خریدنا ہے تو یہ ابھی سلاب اگرہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آج کیا لینا ہے نیکس اگر بات کریں ہم تو یہ جو بیوی ہے اس کی وہ دوسری چوڑیوں والی دکان پہ چلی گئی ہے اور ساتھ میں اس کی بیٹی بھی چلی گئی ہے اور یہ اگر بات کریں آپ اس کے ہسپنڈ کی تو وہ ادھر آ چکے ہیں دوسری دکان پہ تو انہوں نے کیلے یہاں پہ لینے ہیں اور یہ دیکھیں دکاندار جو ہے یہ کیلے گن رہا ہے تو یہ جو لڑکا اور اس کا اببہ ہے وہ ادھر آ چکے ہیں اور جو اس کی امی اور اس کی بیٹی ہے وہ دوسری دکان پہ چوڑیوں والی پہ جا چکے ہیں نیکس اگر ہم جائیں تو ابھی یہ دیکھیں چوڑیاں پتہ نہیں لی ہیں کہ نہیں لی تو ابھی وہ وہاں پہ کھڑا ہے اس کا ہسپنڈ اور اس کی جو وائف ہے وہ ادھر آ چکی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی پینٹ لی ہے سارا سمان لینے کے بعد یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے اور انہوں نے سمان وغیرہ اپنا یہاں پہ ٹانگ لیا ہے اور سارا سمان لینے کے بعد ابھی یہ خوشی خوشی گھر جائیں گے تو یہ تھی ہماری پکچر سٹوری جس میں مارکٹ میں گئے ہیں وہ اور مارکٹ سے کچھ چیزیں خریدی ہیں تو ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائی فرناو